خبریں ہیں آپ کے لیے بڑی خبروں کا دن ہے شروعات کرتے ہیں اڈانی گروپ کی بات سے جہاں پر اڈانی گروپ کو سپریم کورٹ سے ایک بڑی راحت آتے ہوئی دکھائی دی ہے سپریم کورٹ نے سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کو جانچ سوپنے سے انکار کر دیا ہے سیوی سے کہا گیا ہے کہ تین مہینے کے اندر اندر وہ اپنی جانچ پوری کر لے فیصلے کے بارے میں اور بات چیت کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہے ہمارے سمباداتا اسیم منچندہ تو اسیم وستار کے ساتھ ہمیں بتائیے کورٹ نے کیا باتیں کہیں ہیں اور کتنی بڑی ریلیف ہے یہ اڈانی گروپ کے لیے جی صحیح کہا آپ نے فیصلہ آ گیا پچھلے سال سے یہ فیصلہ پینڈنگ تھا اور اب وہ آ چکا ہے چوبیس جنوری دو جار تیئیس کو اڈانی گروپ کے اوپر اندر باگ کے ریپورٹ آئی تھی اس ریپورٹ میں شہروں میں دوخہ گڑی کے لیے آروپ لگایا گئے تھے اس کے بعد شہروں میں کافی گرامر دیکھنے کو ملی اس کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ میں ایک جنہی تھی آچکہ دائر کی گئے اور کہا گیا کہ اس پورے ماملے کے سائٹی بنا کر کے جانچ ہونی چاہیے سی بھی اس ماملے کی جانچ کریں سپریم کورٹ نے دو مارچ کو اس کی آرڈر دیئے تھے کہ سی بھی اس کی جانچ کرے گی اور ایک کمیٹی بنا دی تھی سپریم کورٹ نے کمیٹی نے دو مائی کو اپنی ریپورٹ دی کمیٹی نے کہا کہ ہم کو کوئی بھی ایوڈنس نہیں ملا اس کے بعد سی بھی نے اپنی ریپورٹ سوپنے میں تھوڑی سی دے رہی کی لیکن نومبر اینڈ آتے آتا ہے سی بھی نے اپنی ریپورٹ سپریم کورٹ کو سوپ دی اور کہا کہ چوبیس ماملوں سے بائیس ماملوں کی جانچ پوری ہو چکی ہے باقی ماملوں میں ہم ٹائم ایکسٹینشن نہیں مانگ رہے سپریم کورٹ نے اس وقت اپنا آدیش ریزرور کر لیا تھا آج سپریم کورٹ نے اپنا آدیش سنایا ہے دو سے تین باتیں ہیں اس کے آرڈر کے اندر جو کی جاننے لائک ہے سب سے پہلے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ جو سی سی آر پی کی ریپورٹس ہیں یا ان کی نیوز پر 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 پرپلیکیشنز ہیں ان کو سچ نہیں مانا جا سکتا ہمیں سی بھی کی جانچ کے اوپر صندوق کرنے کا کوئی بھی ٹھوس کاران ہمارے پاس نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ سی بھی ہی اس ماملے کی انویسٹیگیشن کو کنٹینیو کریں سپریم کورٹ نے ایسا ایٹی کو انویسٹیگیشن دینے سوپنے سے انکار کر دیا اور سی بھی سے کہا کہ آپ تین مہینے کے اندر اندر آپ اپنے انویسٹیگیشن کو پورا کریں جو کمیٹی کے مہمبر تھے اس کے سادسطے کو لے کر بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے اعروپ لگائے گئے تھے لیکن سپریم کورٹ نے اس کا بھی سریعہ سنکار دیا سپریم کورٹ نے کام میں لگتا کہ اس میں کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اور تیسری سب سے بڑی بات خاص تر بھی سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ شورٹ سیلنگ کی وجہ سے کئی نویشوں کو نقصار اٹھانا پڑا سی بھی کی ایڈیوٹی بن دے گی پتہ کریں کون کچھ سے شورٹ سیلر اس کے پیچھے تھے اور اس پورا ماملے کی جانچ کریں اگر کئی کارون کا اولنگن ہوا تو ان کے اوپر کاروائی کریں تو کل ملا کر کے جو آج کا عدیش ہے اسے ادانی گروپ کو ایک بڑی رہت ملی ہے خاص تر بھی کہ پچھلے ایک سال سے انسٹرنیٹری چل رہی تھی کہ کیا سپرشن ریفٹیکشن ہوگی نہیں ہوگی تو وہ انسٹرنیٹری بھی اب ختم اس گروپ سے ہو گئی ہے جی بہت شکریہ اسیم اس اپڈیٹ کے لیے ادھر اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یا ٹپنی کے بعد ادانی گروپ کے چیئرمن گوتھم ادانی کا ٹویٹ بھی آیا انہوں نے کہا کہ فیصلے سے پتا چلتا ہے کہ ست کی جیت ہوئی ہے اور ست میں جیتے انہوں نے لکھا ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ساتھ کھڑے رہنے والے لوگوں کے پرتیب وہ آبھار ویقت کرتے ہیں ساتھ کھڑے رہا